اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحادوز میں آپ سبی کا خیر مقتب ہے آج پورے شہر کے اہم خبروں کا جائزہ لیا جائے تو اکثر محلومے کارپروڈروں کی گلپوشک کی جاری ہے کورونا کے مریض غٹ رہے ہیں جرم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں تک قتل کے معاملے بھی تیز سے بڑھ رہے ہیں جس سے پولیس انتظامیاں کی ذمہ داریاں بڑھ رہیں یا سوچنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں جروب بڑھ کیوں رہے ہیں محض کچھ روپیوں کے لئے قتل کرنا آخر کس سماج کی طرف ہم جا رہے ہیں اسمت ریزی کی وارداتوں کا اقراب بھی بڑھتا جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ چوری کے وارداتیں بڑھ گئی ہیں ہر روز کسی نہ کسی محلے یا گاؤں میں گھروں کے تالے توڑ کر نوٹنے والوں کی وارداتوں میں زبردست اجابہ ہو رہا ہے خیر اہم خبروں کے شروعات شاپور کی واردات سے کرتے ہیں مسکان نام کی لڑکی نے الوانگلی شاپور کے روحیم امتیاز کاغذی سے شادی کی تھی شادی کے محضات مہنے میں ہی دہز روپیوں کی مانگ شوہر روحیم اور ان کے غربانوں نے کرنے کے فریاد درج کی گئی لہٰذا اسی دہج کی مانگ سے تنگ آ کر مسکان نے الوانگلی کے گھر میں فانسی لگا کر اپنی جان دے دی فریاد شاپور پولستانے میں درج کی گئی وہیں دوسری اور مسکان کا شوہر روحیم کاغذی واردات کے بعد فرار ہونے کی بات گئی جاری فرار کے بعد اور بھی شک گہرہ ہونے کی بات ظاہر کی جاری ہے پولیس تحقیق جاری ہے پر ہمارے معاشرے کے سوال آج گوزی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے آخر اور کتنی بیٹیاں یوں ہی محض پیسوں کے خاتھی رفندے پر جھولتی رہیں گے آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ کسی بے بس بے سہرہ کو موت تک کا فیصلہ لینا پڑ رہا ہے تقریباً معاشرہ نیکی اجرہ چھائی آخرت فلاہ بے بودی کے باتیں تو بہت کرتا ہے پر سچ میں کیا واقعی معاشرے میں کچھ تبدیلیاں آ بھی رہی ہیں یا پھر معاشرہ اور بھی پستی میں داخل ہو رہا ہے کہاں ہے علمی دانیشور کہاں ہے معاشرے کو بہتر بنانے کا دعویٰ کرنے والے وہ ذمہ دار تاجب تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نامنی ہاتھ دیندار سمجھنے والے لوگ بھی اس نہوست میں ملوپس ہیں کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی کچھ بات صحیح نہیں لگتی پر یہی زمینی صداقت ہے کہ ہم نے تمام حدود کو پار کیا معاشرے کا تقریباً تب کا پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسے حبر ہی نہیں کہ حرام کیا ہے حرام کیا ہے جس آپ جو بھی لگے اسے سمیٹھنے میں لگے ہیں اللہم اکبان نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے پر افسوس در افسوس کہنے کے لئے بہت کچھ ہے مگر عمل کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ لڑکیاں طلاق کا راستہ اتیار کرتے ہیں کچھ مر جاتی ہیں ایسا نہیں کہ ہر معاملے میں محض لڑکے ہی زمینیدار ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر ہم نے لڑکیوں کو بھی زمینیدار دیکھا ہے جن کے وجہ سے ہر کے سکون اتمنان کو تحس نحس کر دیا گا ہے اب تو علم سکھنے پر بہت زور دیا جاتا ہے اب لڑکیوں کو مردوں کے شانہ بہت شانہ کھڑے ہونے کی بات کری جاتی یقیناً اسلام ہی واہی دین ہے جہاں عورتوں کو سب سے علا مرتبہ و مقام عطا کرتا ہے لیکن ہر کام کے لئے دائر مقرر کیے گئے کالیج اس کے بہانے بھر کے عزت کہاں کہاں تفریح کرتی رہتی ہے اس کا اندازہ نہیں رہتا اس کے اثرات شادی کے بعد ظاہر ہوتا ہے خیر یہ اور بحث کا موضوع ہے پر دہر جیسے لانت نے اس معاشرے کو دیمک کی طرح خوغلا کر دیا ہے آخر کمی کہاں رہے گے جو ہر کوئی ہمارا آپس میں تیہ ہوا ہے کہہ کر لاکھوں روپے اور زیور کے مانگ کی جاری ہے جبکہ دونوں طرف کے لوگ ما شاء اللہ دیندار نظر آتے ہیں اکثر امیروں کے گناہ چھپ جاتے ہیں پر غریبوں کی پوری زندگی ہی توازن کرتے گزرتی ہے غریب والدیں کسی طرح نکاح تو کر دیتے ہیں پہلے عمومن کہا جاتا تھا کہ بیٹی کا نکاح ہو جانا ماں باپ کے لیے بڑی ذمہ داری سے نجات پانے کی طرح تھا پر اب بیٹی کا نکاح ہونے کے بعد یہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ بیٹی کی لاش گھر پر آتی ہے یا بیٹی خود طلاق لے کر واپس لوڑتی ہے اور یہی سچ چاہی ہے بھلے مسلم معاشرے کی ترقی کی جھوٹی داستہ نے کچھ نام نہا دل میں دانی شور کرتے ہوں گے کچھ حد تک مسلمانوں میں لڑکیوں میں حد سے زیادہ آزاد خیالی اور ماں باپ کے لار پیار کی وجہ سے طلاق جیسے مرحل دیکھا جا رہا ہے محلے میں بڑتی طلاق شدہ لڑکیوں کی تعداد کیا بیان کرتی ہے خیر ایک پر پھر اس مسئلے پر بات کرنا ضروری سمجھا گیا کیونکہ ایک اور غریب کی بیٹی نے خودکشی کے سہارے کم عمر میں ہی اپنی زندگی کو ختم کر دیا ویسے خودکشی اس کا حل نہیں ہے تب ہی تو اسے حرام قرار دیا گیا ہے لیکن یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے تک ایسے ذہنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا شاپور کی واردات میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسکان کے شوہر روحیم کو جوے کی لگتی پیسے کو لے کر گھر میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے جو ریپورٹ مسکان کے والدین نے لکھائی ہے محض آٹھ مہینے شادی کو ہوئے تھے اور مسکان حاملہ بھی تھی پولیس کی فریاد میں پچھلے کچھ دن پہلے دس ہزار روپیے دے کر بھیجے گئے تھے اور شوہر ساس سوڑنے بھی روپیوں کی مانگ کی تھی ایسا کہا گیا ہے اگر یہ سچ ہے تو اور کتنی مسکان یوں ہی چند روپیوں کے خاتھیر جھولتی رہ گئے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے تمام جماعت کے ذمہ داران سماجے خدمات کے ادارے تنظیمیں جو بار کوویڈ لوگ ڈاؤن میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں انہیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے وہ جتنا بھی کر رہے ہیں کابلت تعریف ہے پر معاشرہ جن برائیوں کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے اگر یوں ہی خاموش رہیں گے تو ہمارا گھر بھی متاثر ہوگا ہر گھر کے فرد کو چاہیے کہ گھر صحیح اچھائیوں کی شروعات کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے برائیوں کو چھوڑ کر گاؤں کو صدارنی کے فکر میں لگے رہتے ہیں ایک بار پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محلی کی جماعتیں مضبوط بہتر ہو تب ہی کسی بہتر معاشرے کی توقع کر سکتے ہیں ورنہ تو طلاق خودکشی نشار جوہاں ہی بڑھتا رہے گا جیسا دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان گندی بستیوں کا حصہ بنا رہے یہاں محض جرم ہی پناپتا رہے ان کو حکارت سے دیکھا جائے شاید ہماری گپلت ان کے مقصد کو کامیاب بنانے کیلئے مدد نہ کریں ویسے تو کافی وقت نکل چکا ہے لیکن پھر بھی وقت سے پہلے جاگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور کئی مسکان فندے پر جھولنے سے بچ سکتے ہیں یہ لڑکی کا جلسے جلسے اچھے لینا یہ لڑکی کو مرے لینا ہے یہ ابھی گھر پر ٹوچر کر کے مجبور کر کے فانسیے لگا لیے میں ان کی چھوٹی بہن بات کر رہی ہوں میرے بہن کو بہت اسی سے مارا گیا ہے اس کو فانسی پر لڑکایا گیا تھا وہ تلمل تلمل کے پاندھی ہے وہ ایک کیپسل تکا کھانے کے لیے رہتی تھی وہ فانسی کا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی اور اس کو فانسی لگا تو یہ دیکھ کے وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے تو ان کو سال سال فانسی دیجئے اور میرے بہن کو انصاف چاہیے اور میرے مامی کو بھی مامی نے بھی یہ کہا ہے کہ انصاف چاہیے میرے بہن کو انصاف دیجئے لڑکی کو آٹھ مینے واسر شادی کر کے جائے تھے درشاپور آلوان گلی میں تو اس کو اس کا سسرا اور اس کی ساتھ اور اس کا پتی اس کو توچر کر کے اس کو فانسی دیس ہوئے ہمنا جل سے جل انصاف ہونے ہمارے کو جو بھی وہ لڑکا ہو کہاں بھی ہو ایک شادی ہونے کے بعد ایک مہنے کے بعد اس کو مارا تھا لیکن وہ ہم کو انفرم نہیں کی تھی وہ اینا ہمارے ریلیشن میں اس کے ساتھ کونٹیک میں تھی تو اس کو میسیج بغیرہ کرتی تھی تو ہم کو پتا نہیں چلا تھا کہ وہ ہم کو کچھ آکے نہیں بولتی تھی کہ مارا ہے کچھ ہے اور ہم سب سے پیسے بھی مانگتا تھا شاپر نالے مدھی مدھ گھٹے تو مدھی آگے یور تنگڑ آگے تو آہوڑو گا آہوڑو گا آہوڑو لکھون دارو آہوڑو گھتی لہ ناک تنگڑا پرگنینٹی توڑو گی کنجر کے لیے ڑوڑو گی موسکان آن تا ہے سرو شیتی ہو آہوڑ اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے وہ باپ بھی گزر گیا ہے اس کی جو ماں ہے بیوہ ہے آج یہ لڑکی کے ساتھ میں ہو آہوڑ کسی کے ساتھ میں بھی نہیں ہونا جو انہیں گلت کرے ساہے ان کو کڑی سے کڑی سجا دینا اب بیلگان شاہر میں کاؤن کس کا کس لیے کتل کر دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں محض پان ادھار نہ دینے پر پان دکان والے کا ہی کتل کرنے کی واردہ وڑگاو لکشبینگر میں ہونے سے خربلی مچ لیا وڑگاو لکشبینگر میں پان دکان کا مالی بانکرشن شکٹی پچھلے کئی سالوں سے اپنی دکان چلا رہا ہے کل دکان بند کرتے وقت کچھ لوگوں نے تیز ہاتھیاروں کے ساتھ بانکرشن شکٹی پر حملہ کیا گیا جس میں بانکرشن کی جان چلی گیا حاصل ادھار کے مطابق پان ادھار نہ دینے پر گصے میں حملہ کرنے کے بعد سامنے آئے شاپور پولستانے میں معاملات درج کیا گیا قاتل فراری ہے کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بیلگان شہر میں گیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مندیر اور عبادت گاؤں کو ہٹانے کے کام کو گنپتی ویسرچن کے بعد فورن کیا جائے گا ایسا بیلگان ڈی سی امجی ہرمٹ نے آج سافیوں کو بتاتے ہوئے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مندیروں عبادت گاؤں کے ٹرشٹیوں کو بھروسے میں لے کر عمل کیا جائے گا حاصل ادھار کے مطابق چھیالیس مندیروں پر عدالتی کاروائی ہو سکتے صرف مندیری نہیں بلکہ گارڈنگ سڑکے بھی ہٹانے کا فیصلہ دیا گیا پر کچھ ہندوطوادیوں نے حکومت کے اس فیصلے کی مقالپت کرتے ہوئے عدالت کے اس فیصلے کو نام ماننے کی بات کئی ہے اور یہ بھی دھنکی دی ہے کہ اگر مندیروں کو ہٹائے گا ہے تو عوام کو سڑک پر اتارا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت کے فیصلے پر حکومت عمل کرتی ہے یا پھر ہندوطوادیوں کے سامنے جھکتے ہوئے فیصلہ بدل دیتی ہے خواهر د transc deleted رڑک چھیک 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 رکimmer دارahi پیغر کے دونست میں، لیکن اس قائevے ちو тестر ہوں. واپس شرط ، اچھی، اس خب Madi šasג النابする ، اپنے siblings ہوں ٹڈ کرنی جیسے responding pictures اٹھا پ Excelsior everytime ب cortisol ہے neuesی برنی لگہ چاہتے ہیں موسیقی 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 نظر آ رہے ہیں پولیس کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کا لوٹا ہوا مال انہیں جلد وافیس مل جائے نو منتخب کارپوریٹروں کی گلپوشی کے ساتھ ان کے کاموں کو کیسے انجام دیا جائے سمجھانی کی کوشش ریڈز تھیٹر یہاں تے میں کیا گیا کارپوریشن افسران کی بھی گلپوشی فرمائی گئی اس وقت سابق کارپوریٹر بابرل مجاور کارپوریشن افسران اور موجودہ کارپوریٹر موجود موسیقی موسیقی ویسے پورے ملک سے صحیحوں کی توجہ کا مرکز گوہ ہوتا ہے دیگر ریاستوں کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں سے صحیحوں کی چہل پہل دیکھی موسیقی 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 موسیقی